آپ کی شادی کب ہوگی ہر لڑکے لڑکی کی یہ دل سے چاہت ہوتی ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی شادی کب ہوگی اس کا رشتہ کب تے ہوگا اس ویڈیو میں چھوٹے سے حساب سے آپ کافی حد تک یہ جان لیں گے کہ آپ کا رشتہ کب تے ہوگا اس کے لئے آپ کو اپنا نام اور اپنی ماں کے نام کے عادات چاہیے ہوں گے جو کہ میں نے اس ویڈیو کے شروع میں اور آخر میں دیئے ہیں آپ کو اپنے اور اپنی ماں کے اردو کے نام کے حرف الگ الگ کر کے ان کے عادات تلاش کرنے ہیں پھر ان عادات کو جمع کرنا ہے لیکن آپ نے یہ حساب کسی ایک دن کرنا ہے اور پھر دوبارہ نہیں کرنا جس دن کرنا ہے اس دن کی تاریخ مہینہ سال اور آپ کی موجودہ عمر کے عادات بھی جمع کرنے ہیں پھر اس میں آپ کے اور آپ کی ماں کے نام کے عادات بھی جمع کرنے ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو بھی ٹوٹل آئے اسے چار سے تقسیم کرنا ہے جب آپ تقسیم کر لیں گے تو جو باقی بچے گا اس سے ریزلٹ دیکھنا ہے کہ رشتہ کب آئے گا ریزلٹ ویڈیو کے آخر میں آئے گا یاد رہے یا تو ایک بچے گا یا دو بچے گا یا تین بچے گا یا کچھ نہیں بچے گا توائیں اس کی مثال لیتے ہیں اس سے آپ کو ویڈیو کو سمجھنے میں مدد ملے گی اگر آپ حساب میں کمزور ہیں تو کسی سے ہیلپ لیں بہت شکریہ آپ کا مثال نام شیناز آپ کو یہاں اپنا نام لینا ہے ماں کا نام حلیمہ یہاں آپ کو اپنی ماں کا نام لینا ہے یہاں پر یہ اگزمپل ہے تاریخ کے سوال جس دن آپ نے اس کو حل کرنا ہے اس دن کی تاریخ مہینہ اور سال لینا ہے جیسے اگر آپ آج کریں گی تو آج کا کل کریں گی تو کل کا اور آپ کی موجودہ عمر یہ وہ آداد ہیں کہ جو آپ کے اور آپ کی والدہ کے نام کے حرف میں نکالنے ہیں اب ہم نے جو مثال میں شیناز اور حلیمہ لیا تھا ان کے آداد لیں گے تو شیناز میں شین ہے نون علیف زی آتا ہے تو ان کو ہم نے الگ الگ کیا اور ان کے آداد جو ہے ہم نے لسٹ میں سے دیکھ لیے تو ہمارا جو ریزلٹ آیا تین سو ترہنسٹ آیا یعنی شیناز کا ٹوٹل آداد تین سو ترہنسٹ آیا اس کے بعد ہم حلیمہ کا آداد لیں گے اور ان کو جمع کریں گے تو اس کا جواب آیا نائنٹی تھری اب ہم ٹوٹل کریں گے تو نام شیناز کے آداد کے ابھی جو ہم نے حل کیا تو تین سو ترہنسٹ آیا تھا وہ لے لیں گے ماں کے نام حلیمہ کے آداد نائنٹی تھری لے لیں گے لیکن جو کہ آپ اگر اپنا حل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ اپنے نام کے آداد لیں گے تین سو ترہنسٹ کی جگہ اور ماں کے نام کے آداد لیں گے جو بھی ہوں اور پھر جس دن آپ یہ سوال حل کرنے بیٹھیں گے اس دن کی تاریخ لیں گے تو تاریخ ہے پندرہ تو آپ اپنی تاریخ الگ لیں گے جس دن آپ بیٹھیں گے اس سوال کو حل کرنے اس کے بعد مہینہ لیں گے جو مہینہ چل رہا ہوگا اور اس کے بعد سال جس سال میں آپ یہ سوال حل کریں گی اور آپ کی جو عمر ہوگی یہاں شیناز کی عمر انیس سال ہے آپ کو اپنی عمر لینی ہے اب ان تمام آداد کو جمع کرنا ہے ہمارا جواب آیا دو ہزار پانچ سو اٹھارہ اب دو ہزار پانچ سو اٹھارہ کو چار سے تقسیم کریں گے آپ کا جو بھی جواب آئے گا آپ کو بھی چار سے تقسیم کرنا ہے یعنی جب آپ چار سے تقسیم کریں گے تو آپ کا جو ٹوٹل جو بھی آئے گا اس کو پچیس سو اٹھارہ کی جگہ لکھنا ہے اور پھر چار سے تقسیم کرنا ہے یاد رہے جواب تین دو ایک یا صفر آئے گا اگر پورا حل ہو جائے گا تو صفر آئے گا ورنہ ایک دو یا تین بچے گا اگر ایک بچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تین مہینے سے لے کر بارہ مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہو جائے گا اگر دو بچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ چھ مہینے سے لے کر پندرہ مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہو جائے گا ابھی ہم نے جو سوال حل کیا اس میں دو باقی رہ گیا تھا تو یہاں پر یہ اس سے میچ کر رہا ہے یعنی اگر دو بچ جائے تو اس کا مطلب چھ مہینے سے لے کر پندرہ مہینے کے اندر رشتہ ہو جائے گا یعنی شہناز حلیمہ کا جو رشتہ ہے وہ چھ مہینے سے لے کر پندرہ مہینے کے اندر ہو جائے گا اگر تین بچ جائے تو اس کا مطلب رشتہ ہو جائے گا پر کوئی رکاوٹ ہائل ہے روحانی علاج کا سہارہ لیں اور لڑکا یا لڑکی کسرس سے یا لطیفوں کا ورد پڑھیں اور اگر کچھ بھی نہ بچے یعنی زیرو بچے تو جواب اس کا مطلب ہے کہ رشتہ ایک یا دو سال سے زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے ایک بار پھر میں آپ کے لئے عادت ویڈیو کے آخر میں بھی لکھے ہیں آپ دیکھ لیں یہ انگلیس سے اردو ہے اور یہ اردو سے اردو ہے سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی